بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم آج کی سویڈو میں ہم بات کریں گے غزوہ ذلو شیرہ کے بارے میں جو کہ حضرت کے دوسرے سال جماعت الاولہ کے مہینے میں پیش آیا اور بمطابق اسمی یہ دسمبر دو سو تئیس اسمی کا سال تھا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ڈیر سو سے دو سو تک محاضرین صحابہ شامل تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کافلے میں تیس اونٹ تھے جن پر لوگ باری باری سوار ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کافلے کا مقصد کفار کے ایک کافلے کا پیچھا کرنا تھا جو کہ ملک شام کی طرف تجارت کے لئے جا رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذلو شیرہ کے مقام پر پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ کافلہ پہلے سے نکل چکا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ میں واپسی پر دو قبیلوں بنو مدلچ اور بنو زمرہ کے ساتھ معاہدہ کر لے اس معاہدت کے مطابق وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوں گے ایک راہ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ وہی کافلہ تھا جو کہ جب ملک شام سے تجارت کے بعد واپس آ رہا تھا تو غزوہ بدھر پیش آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس سفر پر رہے تو سفر کے دوران مدینہ کی سربراہی ابو سلمان کے ہاتھ سومپی گئی اور اس کافلے میں کا جو پرچم تھا وہ سفید رنگ کا تھا اور اس کو اٹھانے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سریعہ نخلا کے بارے میں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ